بچوں کی بکس بھی مہنگی کر دی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کیا؟ یہ تو جی بچوں کا مستقبل برباد کرنے والی بات ہے پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ تعلیم صحت اور خوراک جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا زیادہ بوجھ دا دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں جو غریب آدمی وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے بہت سٹرگل کر رہے ہیں اپنا این کے پیٹ کاٹ کر بڑی مشکل تھے ان کو جائنا ہم اپنے تعلیم دلوار ہیں وہ نورمالی جو پرائس بڑھتی ہے نا ہر سال اس سال جو ڈبل پرائس جو بڑھی ہے کوئی حکومت کو میسیج دینا چاہتے ہیں چیک انڈ بینے سے نہیں حکومت تو ہے یا پاکستان میں مطلب آپ کا خرچہ آدھا بکس کے اوپر لگتا ہے آدھے سے زیادہ نوٹس سپیشلی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں پچھلی حکومت میں اس کی اتنی پرائسز نہیں سی اس حکومت میں آگئی ہیں جب تک پیپر سستا نہیں ہوگا تب تک کتابوں کی پرائس جانسی ہے نا وہ نیچے نہیں آسکتی بکے بہت مہنگی ہو گئی ہیں سال دو سال پہلے جو مہنگائی تھی اس مطابق یہ اس بار بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دگنا تگنا ریٹ ہو گیا ہے جی اسلام لیکم ویورز میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ آئیش آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی آج ہمارا ٹوپک یہ ہے بکس کئی مہنگی ہونے کا آج ہم سٹوڈنٹس کی اوپر بات کریں گے کہ ان کی جو بکس مہنگی ہو گئی ہیں اس حوالے سے ہم ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں آئے میرے ساتھ پیرنٹس سے ان کی ریویوز لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والکم سلام سر یہ بچوں کی جو بکس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ یہ جو مسئلہ آج کل مہنگائی میں چلا ہوئے بچوں کی بکس بھی مہنگی کر دیئے اس حوالے سے آپ کیا کریں یہ تو جی بچوں کا مستقبل برباد کرنے والی بات ہے جب سٹوڈنٹس جو ہیں مہنگی کتابیں ملیں گی اور والدین یہ فرود نہیں کر سکیں گے جو کہ موسٹلی ہمارے جو ملک کی جو آبادی ہے وہ غریب آبادی ہے پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ تعلیم صحت اور خوراک جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے آباد نصیبی یہ ہے کہ یہ سب کچھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے ایک زمانے میں یہ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو سکول بھیدیں بستہ بھی ہم خود دیں گے اور بچوں کو سپورٹ بھی کریں گے ایکسٹر ٹائم بھی دیا جاتا تھا یہ آج سے دس پنانہ سال بھی سال پہلے تک یہ اس طرح کا سلسلہ تھا لیکن اب انفارسنٹلی ایک جو پرائیوٹ جو ہے اب ایجوکیشنڈیا کی انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی اتنا زیادہ بوجھ دا دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں یہ غریب آدمی وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تو یہ اگر آپ بچے پڑھیں گے ان کا مستقبل تاریخ نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ ملک کا جو مستقبل اس کو آپ تاریخ کر رہے ہیں تو آپ ملک کو جرائم کی طرف دھکیل رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں یہی ہے جی کہ خدا کے لئے ان لوگوں پر رحم کریں ہم پر رحم کریں بچوں پر رحم کریں اور ان کو تعلیم جو ہے ان کو فری ملنی چاہیے پرائیوٹ جو ایڈوکیشن کال جو یونیویسٹریز ان کو ڈسکریش کریں ویلنگ پاور بہت کام ہے ہماری کیونکہ ہم سیلری پرسن لوگ ہیں تو اس کے لئے ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میڈیا کے ریفرنسے کہ ہمارے حالہ حکام ہیں اس پر غور فرمائیں اور ہمارے لئے کوئی بہتر راستہ نکالیں تاکہ ہم اس کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں اور ہم بھی اس معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکیں تو اب یہ بچوں کو بہت سٹرگل کر رہے ہیں اپنا یہ ان کے پیٹ کاٹ کر بڑی مشکل تھے ان کو جائنا اپنے تعلیم دلوا آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی پاکستان میں بھی اجیبی ہند بہت زیادہ مشکل ہے وہ نورمالی جو پرائیس بڑھتی ہے نا ہر سال اس سے اس سال جو ڈبل پرائیس جو بڑی ہے اس کی بجاہی ہے کہ کاغذ بہت مہنگا ہو گیا جیسے جیسے اب جو ڈبلڈر اوپر جائے گے بچ پرائیس جو بڑھیں گے تو یہ حکومت کو میسیج دینا چاہتے ہیں چیک انڈ بہنے سے نہیں حکومت تو ہے ہی نہیں پاکستان میں اس حوالے سے یہی ہے کہ مہنگائی کھانا پینا بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے تو دونوں چیزیں ہی جس ملک میں سستی ہوں گی وہی ملک ترقی کرے گا آپ کیا کہتی ہیں کہ بچوں کے بکس مہنگی ہو گئی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے مشکلات نہیں آ رہی ہیں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں فیس بھی بہت زیادہ ہے فیس کا بھی نظام صحیح ہونا چاہیے کہ فیس جو ہر سکول میں اپنی اپنی رکھی ہوئی ہیں فیس اور پڑھائی جو ہے وہ اتنا فرق نہیں ہوتا جتنا فیس کا ہے کتنے بچے ہیں میرے ماشاءاللہ چار بچے اسی طرح سارا سار بکس ہی خریدنے میں لگا رہے تھے مطلب آپ کا خرچہ آدھا بکس کے اوپر لگتا ہے آدھے سے زیادہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لئے مشکلات آ رہی ہیں بکس مہنگی ہو گئی ہیں نوٹس پیشلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں پہلے کیونکہ پچھلی حکومت میں اس کی اتنی پرائیسز نہیں سی اس حکومت میں آ گئی ہیں تو اس کو کم کرنا چاہیے کافی جب تک پیپر سستا نہیں ہوگا تب تک کتابوں کی پرائیسز نہیں آسکتی تو ان کو چاہیے کہ پیپر سستا کریں تاکہ وہ پبریشر کو ریلیف ملے پبریشر کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا کتابیں سستی نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی انہوں نے بزنس کنٹا ہر سال ہر پبریشر کا 10% انکریز ہوتا ہے بکس میں تو اکسفورڈ بھی ہے جیسے اکسفورڈ کیمری جا یہ ہر سال اپنے دار 10% انکریز کرتے ہیں پرائیسز ادھر پبریشر جونسے ہیں وہ بھی ساری پات ان کو اپنی بکس کا جونسے ہیں وہ پرائیس بڑھانی پڑتی ہیں یہ وجہ ساری تو میسیج دینا چاہتے ہیں حکومت میسیج یہ ہی ہے کہ کتابیں جونسے ہیں وہ سستی ہونی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اپنا سٹاک جونسے ہیں پرینٹ جلدی سے جلدی کر کے ان کو مارکٹ میں لائیں تاکہ ہر بچے کو پی ٹی بی کی کتاب جونسے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پیپر تھوڑا بکس میں مارجن کم رکھیں اور بکس سستی کریں پیرنس کو بھی لیتے ہوئے بکس بہت زیادہ مہنگی لگتی ہیں اور کسٹمر آکے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مہنگی ہیں تھوڑی سے سستی کریں تو ان کو چاہیے حکومت کو کہ پیپر کے میں تھوڑی کمی کریں تاکہ یہ عوام کو تھوڑی سے رلیو ملے ویسے یہ کونسی کلاس میں یہ فور میں ہے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے پڑھائی میں کوئی مسئلہ تو نہیں آتا پیس دینے کا بکس کا ہاں جی یہ بکیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں وہ دکاندار بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے پیپر مہنگا ہو گیا حکومت نے نا جو وہ پیپر ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ پیپر پیچھے سے مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اب کتابیں بھی ہمیں وہ مہنگی مل رہی ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے وہ پیچھے سے جو چیزیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں یہ قومت کو چاہیے کہ یہ چیزیں سستی کریں اور دکاندار بھی ہمیں سستی چیزیں دیں اور ہم بچے کو بہت آسانی پڑھا لیں پہلے تھا جو سال دو سال پہلے جو مہنگائی تھی اس مطابق یہ اس بار بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دگنا تگنا ریٹ ہو گیا ہے تو مسئلہ تو آئے گا اندر ہماری اتنی ہے آگے سے بھی نیچے آگئی ہے کام وغیرہ چیلنی رہے ہیں لیکن بچے مہنگائی جو اوپر جائے جا رہی ہے بکس تو بنام کافی کوسٹلی اس طرح ہو چکی ہیں جو بکس آپ کے لئے جو ایک سال پہلے جو تھی سیکسن ڈرڈ کی وہ ٹوال مہنڈ سے اس طرح اوپر چلے گئی ہے تو باقی یہ ہے کہ جو جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کچھ مارکن میں پیپر مہنگا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس جو آتے ہیں بچوں کے لئے لینے ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں دیکھیں مشکلات تو ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو اب چیز وہ لے رہے تھے پہلے چار ہزار کی ایک سیٹ تھا وہ اب چلا گیا جو ہے ساڑے سات پہ جانت پہ چلا گیا تو لیکن یہ ہے کہ اب سوچتے ہیں پہلے ان کو پہلے ہوتا تھا کہ پہلے یہ چیز ٹھیک ہے دے دو آپ پہلے ہم سوچتے ہیں کہ آپ کا اس پہ مارجن اب ہم کی طرح ڈسکاؤنٹ دیں گے اپنا بجٹ دیکھیں گے پھر لیں گے اور یہ چیز ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس پہلے کسٹمنٹ کی کوسٹی ایک دن میں تو اب وہی جو کوسٹ ہے وہ جو ہے کم ہو رہی ہے وہ اب جو مارجنہ وہ جا رہا سکسٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ پر ہنڈر پرسنٹ تھا ادھری بات انہوں نے وہ دے کے بجٹ دے کے پھر چیز پر چیز کر دی